دینِ اسلام اللہ کا بھیجہ ہوا آخری دین جو قیامت تک کی دیواروں تک ہدایت کا سرچشمہ ہے جو اس دین کو قبول کرے گا اس پہ عمل کرے گا وہی اللہ کی جنت کا مہمان بنے گا اس دین کی کسی بات کا مزاق اڑانا دین کے شاعر کا تھٹھا اڑانا بھلے وہ ازراح مزاق کی ہی گفتگو ہو اسلام کی کسی بات کا آپ مزاق اڑائیں دینی طور پر آپ اسلام کے خلاف نہیں ہیں لیکن وقت گزاری کے لیے لطیفہ گوئی کے لیے ہسی مزاق کے لیے ٹائم پاس کرنے کے لیے آپ گفتگو کرتے ہیں اور اس میں حدف آپ کا اسلام کی کوئی چیز ہوتی ہے اسلام کی کوئی بات ہے تو یاد رکھئے یہ کفر ہے جو انسان کو برباد کر دیتی ہے آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے سنتے ہیں سیدنا عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ خصبہ تبوک میں کسی آدمی نے ایک بندلس میں بیٹھے ہوئے اصحاب سفہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو دین سیکھتے تھے آپ کے خدمت میں رہتے تھے ان کے بارے میں کہا یہ جو قرآن صحابہ ہیں یہ بڑے باتونی ہیں بڑے پیٹو ہیں بڑے بزدل ہیں تو ایک نوجوان نے کہا اللہ کے دشمن تو جھوٹ بول رہا ہے اور میں تیری یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہچانے لگا ہوں اور تو منافق لگتا ہے وہ صحابی کہتے ہیں میں دوڑتا ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کا نزول ہو چکا تھا قرآن حکیم کی آیات نازل ہو چکی تھی ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں وہ منظر دیکھ رہا تھا یہ بات کرنے والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹی کا جاوہ پکڑا ہوا ہے اور وہ پتھروں پہ چلتے ہوئے اس کے پاؤں زخمی ہو گئے ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار اپنی بات کیا کہہ رہا ہے کہ ہم تو ہنسی مزاق کر رہے تھے شغل ملہ تھا وقت گزاری تھی ٹائم پاس کر رہے تھے دل سے ہم نے ایسی باتیں نہیں کی یہ تو ہم نے ازراحے مزاق باتیں کی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ قرآن حکیم کی آیتی اب اللہ وآیاتی ہی ورسولی ہی کن تم تستہزیون تمہیں مزاق کرنے کے لیے تھٹھا کرنے کے لیے اللہ اس کی آیات اور اس کا رسول ہی ملا تھا تم اللہ کے ساتھ مزاق کرتے ہو اللہ کی آیات کے ساتھ مزاق کرتے ہو اور اللہ کے رسول کے ساتھ مزاق کرتے ہو لَا تِعْتَذِرُو قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ اب ماظر پیش نہ کرو اب بہانے نہ بناو ماظر پیش نہ کرو قَدْ كَفَرْتُمْ تم کافر ہو چکے ہو کفر کر بیٹھے ہو بعد ایمانکم ایمان لانے کے بعد پھر تم کفر کی وادی میں داخل ہو چکے ہو اب تم معذرت نہ کرو انہوں نے کس کا بزاق اُڑا تھا صحابہ کا صحابہ بھی وہ جو اللہ کا دین سیکھتے تھے خاص صحابہ صفحہ وہ غریب اور فقیر صحابہ جو آپ کی خدمت میں رہتے تھے اور اس نے کہا یہ قرآن صحابہ یہ بڑے پیٹو ہیں باتونی ہیں مزدل ہیں مزاق صحابہ کو اُڑایا گیا اللہ نے آیت کیا نازل کی اب اللہ اللہ کا مزاق اُڑاتے ہو اللہ کی آیات کا مزاق اُڑاتے ہو اللہ کے رسول کا مزاق اُڑاتے ہو جو صحابہ کا مزاق اُڑائے قرآن اتنی شدت کے ساتھ اسے کہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم ماغذر نہ کرو کافر ہو چکے ہو اور جو کھل کے صحابہ کو گالیے تھے جو صحابہ کے ایمان کے انکار کرے جو حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کے بارے میں اپنی گندی ناپاک پلید خبیص زبان دراز کرے وہ مسلمان رہے گا وہ مومن رہے گا جس کی زبان سے امیر معاویہ محفوظ نہ ہو جس کی ناپاک زبان سے ابو صفیان محفوظ نہ ہو سیدنا عثمان محفوظ نہ ہو سیدنا عائشہ محفوظ نہ ہو سیدنا ابو بکر و عمر محفوظ نہ ہو صحابہ کی جناب محفوظ نہ ہو وہ یہ دعویہ کرتا پھرے کہ میں مسلمان ہوں اسے سوچنا چاہیے کہ یہاں صحابہ صفحہ کا مزاق اڑانے والوں کے بارے میں قرآن نے کیا کہا تم مزاق اڑاتے ہو اب اللہ وآیاتہ ورسولہ تم مزاق اڑا رہے ہو اللہ کا اور اس کے رسول کا اور اس کی آیات کا لا تعتذیروں اب معذرت کرنے کا فائدہ نہیں ہے تم کفر کر چکے ہو علامہ صال الفوزان حفظہ اللہ وہ اس آیت کی تفسیر کرتے میں فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہے قد کفر تم بیڑے ایمانیکم تم ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے معنی یہ منافق نہیں منافق ہوتے ہیں تو پھر یہ کہا جاتا تم اسلام لانے کے بعد پھر دوبارہ کافر ہوگے تو پیارے بھائی دین اسلام کی کسی بات کا مزاق اڑانا یہ بڑا خطرناک ہے اور آپ دیکھتے ہوں گے معاشرے کے اندر یہ بیماری بڑی عام ہے کہ ہی جنت کا مزاق ہے کہ ہی جہنم کا مزاق ہے کہ ہی فرشتوں کا مزاق ہے لطیفے بنائے رہے ہیں کوئی کہتا ہے کہ میں نے جنت میں جھانگا واشی ملاہور کے پیچھے دوڑ رہا تھا کس کا مزاق بڑا رہے ہو اللہ کی جنت کا اہل ایمان کو اللہ نے جنت میں ہورے دینی ہے آپ اس کا مزاق بڑاتے ہو کیا خیال ہے کہیں آپ کا ٹھکانہ جہنمیوں میں ہو گیا تو پھر آپ کا کیا بنے گا کوئی مزاق روزوں کا اڑاتا ہے نمازیں معاف کروانے کے روزے گلے پڑھوا لیے یہ آپ کی زبان دلازی ہے یہ آپ کے جملے کہیں آپ کو بربادی کی طرف نہ دھکیل دے اس لیے بولنے سے پہلے تو لیے اور خاص طور پر اگر معاملہ شریعت کا ہو معاملہ اسلام کا ہو معاملہ رسول اللہ کی سنت کا ہو داڑی کے بالے میں اکثر لوگ اپنی زبان سے جملے نکالتا ہے یہ داڑی ہے یا جھاڑی ہے پردے کے بارے میں مزاق کرتے ہیں پردے دار عورت کا مزاق اڑاتے ہیں یہ خیمے میں چھپائی بھی ہیں یہ کیا ہے تو پیارے بھائی اسلام کے کسی مسئلے کا مزاق اڑانا انسان کو وادی ایمان سے محروم کر کے جہنم کی وادی کے اندر دھکیل سکتا ہے کفر کی وادی میں دھکیل سکتا ہے اللہ سے ماں بھی مانگئے اللہ سے توبہ کیجئے اور آئندہ اپنی زبانوں کو کنٹرول کیجئے اللہ کی سزاؤں کے بارے میں اللہ کی مقرر کردہ سزاؤں کے بارے میں اکثر زبانیں دراز کر دیتے ہیں یہ بے دین لوگ کہ اگر چور کے ہاتھ کھاک دی جائیں تو پوری قوم کو ٹونڈا کرنا پڑے گا یہ جنگلی سزائیں ہیں یہ غیر انسانی سزائیں ہیں یہ وحشیانہ سزائیں ہیں نعوذ باللہ تم اللہ کو خبر دے رہے ہو کہ تیری مقرر کردہ سزائیں وحشیانہ ہے تو اسلام کا مزاق اسلام کے کسی ایک مسئلے کا مزاق وہ انسان کو برباد کر سکتا ہے اللہ ہمیں ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہماری موت ہو اقول قولی هذا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ شَبْ گُرِزَانْ ہوگی آخر جَلْوَائِ خُرْشِيدِ سے یہ جمن معمور ہوگا نغمہِ توحید سے جَلْوَائِ خُرْشِيدِ سے